موسیقی میں کس بھی نہ کھاؤں کیونکہ پچھلے دنوں مجھے موسیقی دیتی ہوں اچھا اگر میں یہ مک موسیقی السلام علیکم ایوریون کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب پھیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہیں آچھا آج صبح سے ہی جو ہے نا اتا پیارا موسم ہے صبح سے ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے تیز بارش نہیں ہے ہلکی ہلکی سی ہے اور بڑی پیاری سی جو ہے نا وہ ہوا چل رہی ہے اچھا ابھی نا فین کی تھوڑی آواز آ رہی ہوگی آپ کو تو آپ نے نا برداشت کرنا ہے خیر ابھی تقریباً چار بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں بس جانے لگی تھی کچن میں کوکنگ وغیرہ کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے تو میں نے کہا آج بلوگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتی ہوں ایوننگ روٹین سے اچھا میں نے دیکھا ہے کہ مارننگ روٹین جو ہے نا یہ کیا کر رہی ہو مارننگ روٹین جو ہے نا وہ کافی ان ہے آج کر لیکن میں نے کہا مارننگ روٹین تو سب دی کھاتے ہیں چلے آج نا میں آپ کے ساتھ اپنی ایوننگ روٹین شیئر کرتی ہوں اچھا میں نا موسٹی کوکنگ سٹارٹ کرتی ہوں شام کے ٹائم تین بجے کے بعد یا چار پانچ بجے نا کیونکہ ہم سب فریش کھانا کھاتے ہیں رات میں ہی ہزبنڈ بھی رات کو آفیس سے کھانا کھاتے ہیں اور بچے بھی وغیرہ ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے پھر کھانا کھا لیتے ہیں تو گوشش کرتی ہوں کہ تازہ تازہ ہی کھانا اس ٹائم کھایا جائے کیونکہ دوپہر میں تو روٹین ہی کھاتے ہیں ویسی ہلکا پھلکے سنیک وغیرہ بچے لے لیتے ہیں میرے بچوں کو شروع سے ہی عادت ہے اسی لئے میں پھر شام میں ہی کھوکنگ سٹارٹ کرتی ہوں خیر میں ابھی کھوکنگ سٹارٹ کرنے لگی تھی اور دوپہر میں میں ماما کی طرف چلی گی تھی وہاں میں ایک دو گھنٹے بیٹھ کی آئی تھی تو دوپہر صبح تو آج میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا لیکن کچن کا کوئی کام نہیں کیا اور رومباس اوپر سے ہی صاف کیا ہلپر آئیز تھی اسے صفائی وغیرہ میں نے کروالی تھی تو اس کے علاوہ کھانے میں آج میں بنا رہی تھی کھانے میں آج میں بنا رہی تھی آلو کیمہ جیسے میں نے لاسٹ آپ کو بتایا تھا کہ مینیو میں میں نے دال رکھی بھی ہے لیکن صبح میں ماش کی دال ابھی گھونا بھول گئی تھی تو ابھی میں نے آلو کیمہ بنا لیا ہے مجھے زیادہ ہی سی لگا ہے تو اور یہ پریشر میں میں اس لیے بنا رہی ہے کیونکہ پتیلی ہے وہ دھونے میں ہے برطن ابھی سارے دھونے والے پڑے میں ہیں تھوڑے سے یہ بھی میں نے دھوئے تھے اور باقی سارے دھونے والے پڑے ہیں باقی میں نے کہا ساتھ ہی جو ہے میں کھانا وغیرہ چڑھا دیتی ہوں آلو میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے اب یہ ساتھ ساتھ کھانا بنتا جائے گا اور آہ صبح کیا ہوا دودھ رکھ کے میں بوائل کر کے چلی گی تھی ماما کی طرف تو بھانجے کو میں نے کہا تھا وہ چولہ وغیرہ بند کر دے اور وہ آفیس جانے سے پہلے چولہ بند کرنا بھول گیا اور سارا دودھ جو ہے وہ گر گیا اوپر اوپر سے میں نے ابھی ساف کر لیا اب نیچے سے صاف کرنا ہے اسے کوکنگ کا کام کرلوں گی اور کچن دوبارہ کلین کروں گی اور ایک ہی دفعہ جو ہے میں سارا کام کینگ کروں گی ابھی فی الحال بس میں نے برتن وغیرہ دھونے ان کو سمیٹوں گی ساتھ ساتھی میں کچن بھی کلین کرلوں گی کیونکہ جب میں کچن میں آتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سارا کچن کلین کر کے ہی یہاں سے باہر نکلوں اچنا میں ساری صفائی کروائی تھی دھلوایا تھا کل ہیلپر نہیں آئی تھی کیونکہ کل بھی بارش ہو رہی تھی اور دھلوانے کے تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے نا دوبارہ سے بارش سٹارٹ ہو گیا اور حال دیکھیں کہ یہاں دوبارہ جو ہے نا وہ پانی پانی ہو گیا اچھا بارش جو ہے نا وہ بہت زیادہ تیز نہیں ہے بلکل ہلکی ہلکی سی ہو رہی ہے لیکن مسلسل جو ہے نا وہ بارش لگی ہوئی ہے تو یہ دیکھ لیں یہاں تک جو ہے نا پانی آتا ہے جو زیادہ تیز ہو تب تو روم میں بھی آ جاتا ہے فیلحال یہ ہے کہ بس یہاں تک ہی آیا وقت تو یہ ساتھ ساتھ میں وائپر لگا کے صاف کر دیتی ہوں اچھا اگر میں یہ مگ بند کر دوں نا اس کو یہاں سے مطلب کپڑا وغیرہ ڈال کے کلوز کر دوں تو پھر نہ بڑا حب سو جاتی ہے یہ پوری سیر یہ میں نا سفوکیشن سے ہو جاتی ہے کیونکہ کچن کا سیکھ پھر باہر نہیں نکلتا تو بڑی جو ہے نا یہاں گرمی ہو جاتی ہے مجھ سے تو کچن میں یقین کرے کام ہی نہیں نا ہوتا خیر ابھی میں نے کہا چلو ہلکی ہلکی سی بارش آ رہی ہے تو موسم جو ہے نا وہ اچھا ہے ہوا بھی آ رہی ہے بڑی اچھی وینٹیلیشن ہو جاتی ہے یہاں سے میں نے دور اوپن کر دیا یہاں سے جو ہے نا یہ مگ اوپن ہے تو اب چلتے ہیں کچن میں کھانا وغیرہ بناتے ہیں برطن ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں روم بھی نا میں نے آ کے سب سے پہلے تو روم وغیرہ صاف کی ہے بیڈ شیٹ آ چینج کرنی تھی وہ میں نے بیڈ شیٹ چینج کروائی اور ساتھ ہی یہ ڈے بیڈ کی بیڈ شیٹ میں نے چینج کرنی تھی تو یہ میں نے چینج کی ہے اور یہ میں نے چائے پی تھی اس کا کپ پڑا ہے کیونکہ میں نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا جب بچے گئے تھے نا سکول صبح آج آٹھ بجے میں نے بس ناشتہ کر لیا تھا اور تقریباً یہ دو دھائی بلکہ تین بجے میں نے چائے بنا کے پیا مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کچھ اور بناوں تو بس فٹا فٹ سے چائے بنائی اور بسکٹ وغیرہ میں نے ساس لے لیا اور آج نا میں نے اس کی یہ جو پلاسٹک بچھایا تھا نا یہ بھی میں نے چینج کیا ہے یہ نا سائٹ سے کافی زیادہ پھٹ گیا تھا میری گلتی کی وجہ سے میں اس کے اوپر سٹول ایسے میں نے سٹول کو آگے دھکا دیا اور وہ پلاسٹک اڑا ہے اور وہاں سے پورا جو ہے نا وہ پلاسٹک یہاں سے پھٹ گیا تھا تو وہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ ہی یہاں پر سفائی کرتی تھی نا نیچے اس کے ڈسٹ ہی کٹھی ہوتی جاری تھی تو میں نے وہ جو سارا حصہ تھا نا وہاں سے کٹ کر دیا اور یہ والا پیس بچا تھا تو اس کو نا میں نے پھر اس شیپ میں نا یہاں پر اس طرح کر کے میں نے بچھا لیا کہ میں نے کہا اٹلیسٹ جب بچے اندر آئیں گے نا تو مٹی والے یا ڈسٹ وغیرہ جو ہے نا وہ پھر اوپر نہیں آتی ہے تو فیلحال میں نے اس کو اس طرح سے بچھا لیا یہاں پر اب مصطفیٰ بھی سو کے اٹھ گیا تھا تو بس اس کو مینگوز نظر آ رہے تھے اور اس کو مینگوز کا اتنا شوک ہے نا اتنے ماشااللہ شوک سے کھاتا ہے تو بس اس میں فوراں تھا کہ مجھے یہ کٹ کر کے دو اور میں کھاؤں اسی میں رک دوں اس میں رک دوں پھر ایسے کرو نا یہ پلیٹ تیچے لکھ رہے نا اگر گرے کا نا پھر آپ یہ پلیٹ کے اندر ہی گڑا دیں ٹھیک ہے مصطفیٰ کو میں نے مینگو وغیرہ کٹ کر کے دیا دھوڑی دیر کے لیے اس کا ٹائم پاس ہوگا تو پھر میں اسے کچھ کھانے کے لیے بنا کے دوں گی دوسری طرف میں نے کہا میں کچھن میں ہوں کھانا بھی میں بنا رہی ہوں تو بس ساتھ ساتھ میں آٹا بھی گوند لیتی ہوں تو یہاں پہ آج کل وہ ذرا موسون کا موسم ہے تو اس موسم میں آٹے میں اور چاولوں میں کیڑے وغیرہ آپ کو پتہ کافی آ جاتے ہیں تو میں تو لازمی اس کو چھانتی ہوں چاہے صاف بھی ہو نا پھر بھی مجھے تسلی نہیں ہوتی ہے کہ میں اس کو چھانے بغیر جو ہے نا وہ نہیں گوند تھی تو بس یہاں پہ میں آٹا گوند لوں گی اور پہلے میں اس کی ایک رف سی ڈو بنا لیتی ہوں اور پھر میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ پہ رک دیتی ہوں تو یہاں پہ بھی میں نے ایسے کیا آٹے کو میں نے ریسٹ پہ رکھا اتنی در میں میں نے کہا میں جلدی سے مصطفیٰ کے لیے نا فرائز بنا لیتی کیونکہ کھانا ابھی ریڈی نہیں ہوا تھا اور مجھے پتہ تھا کہ یہ ابھی روٹی کھائے گا بھی نہیں نا تو میں نے کہا چلے فرائز ہے یہ کھا لے گا اس کا جو ہے نا پیٹ بھی تھوڑا بھر جائے گا اور میں نے جانا تھا واک پہ کوشش کرتی ہوں کہ اسر کی نماز کے بعد مگریب کی نماز سے پہلے ہی جو ہے نا میں واک کر لوں یعنی کہ خالی پیٹ ہونا اس ٹائم میں کہتے ہیں زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے تو بس پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ اسی ٹائم میں میں واک کر لوں اتنی دیر میں آٹے کو بھی ریسٹ کافی مل گیا تھا دوبارہ سے میں نے اس کو تھوڑا سا گوندا ہے اور آٹا یہاں پہ جو ہے وہ گوندا گیا تھا اس کو میں فریج میں رکھوں گی کہ جب تک روڈیاں بنانی ہوگی تو یہ سیٹ ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ سالن بن کے ریڈی ہو گیا اور دھنیا میں ڈالنا بھول گی تھی اصل میں وہ نیچے پڑا وہاں کا فریج میں ہے تو بس میرا دل نہیں ہوا کہ میں جاؤں اور ڈالوں چھو بارا سے کرو چھو چھو کرو سپائیڈر مین سپائیڈر مین مصطفہ کو پرائز دے کے اس کو بھائیوں کے پاس چھوڑ کر پھر میں آگے تھی چھت پہ اور آٹھ اتنا پیارا موسم تھا یقین کریں ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی تھی اور اتنا خوبصورت لگ رہا تھا واک کر کے میں آگئی ہوں نیچے اور جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ صبح کا میں نے آج بریک فاسٹ کیا اچھا بیٹا ایک منٹ تو مجھے نا بڑی بھوک لگ رہی تھی واک کیا میں نے تو اب نیچے آئی خیر میں بنانے لگی ہوں سیلڈ یہ میں نے کل بنائے تھے کالے چنے تو اس میں سے میں نے جب بنائی کی چنوں کی تو میں نے یہ تھوڑے سے چنے نکال کے رکھ لیا تھے اچھا ان چنوں کے اوپر خالی انہی چنوں کے اوپر بھی لیمن ڈال کے کھائنا تو بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے لیکن میں نے صرف یہ نہیں کھانا تو میرا موڑ تھا میں نے بیچ میں یہ میرے پاس ویڈیٹیبلز پڑھی ہوئی تھی سیلڈ میں یہ کھیرہ پڑھا تھا اور ٹامٹر اور پیاس اب ان کو میں اس کے اندر مکس کروں گی اور اوپر سے لیمن ڈالوں گی اتنا کوئی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو خیر یہ بناتی ہوں اپنے لئے اور ابھی تھوڑی دیر میں وہ کھانے کا بھی ہمارے ٹائم ہو جائے گا کیونکہ میں نے بتایا نا مغرب کے بعد ہم کھانا کھا لیتے ہیں اچھا جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ ہم مغرب کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کے کھانا کھا لیتے ہیں تو ابھی تقریباً ٹائم ویسے ہے تھوڑا سا ایک دھنٹہ ہے لیکن میں چاہ رہی تھی کہ بھوک میری نہ مڈے تاکہ میں رات میں کھانا اٹلیس کھاؤں اور کوشش کریوں کہ اب رات کے کھانے کے بعد میں کچھ بھی نہ کھاؤں کیونکہ پچھلے دنوں میں اتنی کچھ بری عادت پڑھ گی تھی کہ رات کا کھانا کھانے کے باوجود رات میں لیٹ جاگتی تھی اور پھر مجھے کریونگ ہوتی تھی اور میں کوئی اونگ پر ٹانگ چیزیں کھا لیتی تھی کوئی میٹھا کھا لیا کچھ کھا لیا تو اس کی وجہ سے ایک تو شوگر کی بھی بڑی ایشو ہو رہا تھا تو مجھے لائک جب لاس مصطفہ ہوا تھا تو تب ہوئی تھی تو تب سے جو ہے نا ابھی فلی ریکاور نہیں ہوئی اب تھوڑی بوت ہے مجھے یعنی کے کیئر کرنی پڑتی ہے تو پھر نا اس کی وجہ سے بڑا ایشو ہو رہا تھا تو اب میں کوشش کرتی ہوں کہ کھانا میں ٹائم سے کھا لوں آٹھ بجے تک میکسیمم جو ہے نا وہ میں کھانا کھا لوں اس کے بعد پھر میں کچھ منا کھا ہوں اچھا یہ تو ہوتے ہیں کچھ مطلب وہ ویڈیو کلپس وغیرہ جو روٹین آپ کے ساتھ کیمرے میں شیئر ہو جاتی ہے لیکن بہائیڈ دا کیمرہ بھی اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اتنا کام جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہے کہ جتنی بیزی ہماری مورننگ روٹین ہوتی ہے نا اتنی ہی بیزی جو ہے نا وہ ایوننگ روٹین ہوتی ہے کیونکہ شام کے بعد سے پھر تیاری شروع ہو جاتی ہے نیکس ڈے کی اور بچوں کو سلانے کی کھانا بنا کے دینے کی جیسے صبح ہوتا ہے نا کہ ہمیں بچوں کو ریڈی کرنا ہے سکول بھیڑنا ہے اور شام کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بس بچوں کو ریڈی کرنا ہے بستر وغیرہ ان کے بنانے ہیں اور کھانا ان کو دینا ہے تاکہ پیٹ بھر جائے ان کا اور اچھے سے نیند آئے تو بس یہی جو ہے نا ہم مدرز کی روٹین سارا دن چل رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ جو ہے مزے دار سا سالٹ بن کے ریڈی ہو گیا تھا اور یہ اتنا مزے کا تھا لیمن تھوڑا سا کم تھا لیکن خیر میرے پاس نہ لیمن تھے نہیں تو بس اسی سے میں نے گزارا کیا اور اب یہاں پہ جو ہے نا میں مناحل کو لے کے بیٹھ گئی تھی پڑھنے کے لیے یہ سکول سے آکے نہیں پڑھتی ہے پھر اس کے سپارے کا ٹائم ہوتا ہے سپارہ پڑھنے چلی جاتی ہے اس کے بعد پھر تھوڑی دیر نہ کھیلتی ہے کبھی کبھی سو جاتی ہے تو پھر میں اس کو شام پہ لے کے بیٹھتی ہوں کیونکہ اس ٹائم تک نا میں اپنے بھی سارے کام کر کے فری ہو جاتی ہوں کھانا پکانا وغیرہ کے تو یہ نا تھوڑا سا میرے پاس ٹائم ہوتا ہے جب تک کہ دوبارہ سے جو ہے روٹیاں وغیرہ نہیں بنانی ہوتے تو کوشش کرتی ہوں کہ اس ٹائم میں اس کا میکسیمم کام کروا لوں کیونکہ چھوٹی کلاس میں ہے نا تو اس کو ضرورت ہوتی ہے دیکھنے کی نا کام کو اگلا تک ہوتا ہے اگلا 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 مصطفہ کو آج کل سپائیڈر مین کا بہت کیسی تو یہاں پہ سپائیڈر مین ہی بنایا تھا خیر یہاں پہ میں نے بنا لیا تھا اور حسن و شہانہ سوئے وے تھے وہ اٹھیں گے تو پھر ان کو اور ان کے بابا کو بھی اب تک آفیس سے آ جائیں گے تو ان کو کھانا بنا کے دوں گے سو ڈس 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 ڈائی ہوپ یو لائک مائی وڈیو وڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اب آپ سے ملوں گی میں اپنی اگلی وڈیو میں نیو روٹین کے ساتھ اب تک کے لئے جی اللہ حافظ لاکھا سو ڈس 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 .